بسم اللہ الرحمن الرحیم لَإِن شَكَرْتُمْ لَعَزِيدَ النَّسُمْ صَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانَ الْعَزِيمِ رَبِّ شْرَحْنِي صَدْرِي وَيَسِّرْنِي عَمَلِي وَحْلُ الْعُقْدَةَمِّ اللِّسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي اللَّهُمَ رَبِّ جِدْنِي عِلْمَا سامین ازی محترم آج کا جازم الشان اجتماع حید الفطر کے حوادہ سے انعقاد پذیر ہے اللہ تعالی ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے حید کیسے کہتے ہیں حید کا مطلب ہے بار بار آنا اور جو چیز خوشی اور مصررت کے ساتھ جو دن بار بار آتا ہے اسے عید کہا جاتا ہے اور عید الفطر فطر کا مطلب ہے کھولنا افطار کرنا ایک آپ روزانہ رمضان المبارک میں روزہ رکھنے کے بعد افطاری کیا کرتے تھے اور آج پورے مہینے کی افطاری ہے یعنی افطار ہے پورے مہینہ ہی اب جو ہے وصل السلام کا مکمل ہو چکا ہے لہذا تمام مسلمان آج کے دن اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کرنے کے لیے نمازِ عید ادا کرنے کے لیے عیدگاہ میں جمع ہو رہے ہیں اور اس لیے اس دن کو عید الفطر کا آجاتا ہے عید الفطر خوشی کا دن ہے مسررت کا دن ہے اور مزدور آقا کریم والی صلاة السلام نے جو ہمیں مثال اشارت فرمائی فرمایات کہ مزدور جب مزدوری کرتا ہے مزدوری کرنے کے بعد وہ اپنی کجرت کا مطالبہ کرتا ہے کجرت کہا کرتا ہے اے میرے علاموں مزدور تو اس کی کجرت کبھی ملنے چاہیے تو فرمایات مزدور کی مزدوری خود کا پسینہ خوش کونے سے پہلے خوش کو دیلی جائے تو پھر مزدور کہا ادا ہوتا ہے تو مسلمان آل آلم پوری دنیا کے مسلمان رمضان مبارک میں عیدو فتر ملا کے اس بات کا اعلام پر رہے کہ آج ہم اپنے رب کی بات سے اپنا اعلام دینے کے لیے اپنا عجب دینے کے لیے حاضر ہو رہے ہیں سارا مہینہ ربزان شریف کا روحہ رکھ کے شب اور نواز ادھائے ادھائے کر کے مران مجید ادھائے آج دین کے دن اپنے رب کی بارکہ میں مر بیعار دعا مان لیے اور اس کی بارکہ میں سر بسجور ہونے کے لیے قوضہ استغفال کرنے کے لیے آجر جزا بھی روضہ میرے لیے ہے اور میں اس کی جزا دوں گا میں اس کا ہم دوں گا میں اس کی نیکیاں انسان کے خاتے میں ڈالوں گا اور دوسری جو آج میں ہو آیا ہے وہ آنا کچھ رضا بھی جو انسان روضہ رکھتا ہے اللہ فرماتا ہے میں اپنے اس کی جزا بن جاتا ہوں جو بن جاتا میری رضا کے لیے میری رضا کے لیے روضہ رکھتا ہے حضرت موضرم روضی کا مقصد کیا ہے پورے تیس دن پورا مہینہ پورے ہنٹی جن انسان کو رہی سب کروائی جاتی ہے صبح سے شام پر بھو برداش کروائی جاتی ہے نواز کی پبندی کروائی جاتی ہے تلاوت ترون مجید اس کو کرائی جاتی ہے اس کے جس کے ان مجید بھڑائی جاتی ہے جو انسان قلامت قرآن کرتا ہے جو انسان نواز کی مبند کرتا ہے جو انسان اپنے حساب کی رضا کے دعا مانتا ہے اللہ اس کی دعا کو قبول بھی فرماتا ہے اور قبول فرمانے کے بعد اللہ اس کو عجب یہ دیتا ہے کہ فرمایا وعالی اجزہ بھی اے بندہ مومن پریشان ہونے کی ضرور نہیں میں قاری کے کائنات ہوگے اپنی دعا کو جو ہے وہ اس بات کی تو لگاتا ہو کہ میں خود تیرے لوگ کی جزا بن جاتا ہو میرے رب نے رب کا مقصد پہ ان فرمایا فرمایا متقی بن جاؤگے متقی بن جاؤگے پریش گار بن جاؤگے انسان جب تو انسان مکمل تیس دن اپنے رب کی رضا کے دن صبح سے شان تک اے انسان کیسی زندگی ہے اے انسان کیسا وقت ہے کہ انسان اپنے روزہ رکھتا ہے اپنے رب کی رضا کے روزہ رکھتا ہے فرمایا یا بند اللہ اللہ کے درمان ایک راز ہے اللہ اکبر کبھی را انسان جو خوش انسان اس بات کو سمجھ سکتا اس بند نے رضا کرنا کریں روزہ رکھ ہے کہ نہیں رکھا جو انسان اپنے رضا کے لیے کمرے میں جا کے اپنے رب کی رضا کے لیے خروت میں جا کے اپنے رب کی رضا کے لیے بند کمرے میں جا کے حلال بھی نہ کھائے حلال بھی نہ کھائے حلال کے قریب بھی نہ جائے تو تقویہ نہیں گوھر کیا ہے خووہ اگلائی دی تو اگلائی اگلائی پوچھا جائے اے انسان یہ پانی حلال ہے اے انسان یہ لوٹی حلال ہے کھاتا چھوڑے وہ انسان کہتا ہے اے انسان مجھ سے سوران کرنے والے میرے سامنے آگے باتیں کرنے والے تجھے معلوم نے رمضان کا مہینہ ہے اللہ خدا عمین رمضان کرنے ہمارے اوپر لوگ نے فرس کی رہے کوئی انسان کہتا ہے بھئی تجھے کوئی نہیں دیکھ رہا کوئی دیکھ نہیں رہا یہ دیس خانہ ہے اس کو کھانو وہ بہتر کوئی دیکھ یا نہ دیکھ میرا رب تو دیکھ رہا ہے میں نے لوگوں کے لئے لوزہ نہیں رکھا میں نے اپنے غف کے لئے لوزہ رکھا ہے وہ میرا رب دیکھ رہا ہے اللہ اکبر کبھی رہا اے انسان ذرا سوچ جس کی رضا کے لئے تُو نے پند کمرے میں بھی جا کے حلال رزق نہ کھایا حلال روٹی نہ کھائی پانی نہ پیا صبح سے شام تک اپنے جسن موسیقی جب رب کی بارگا سے حب آدھائی اللہ اکبر اللہ اکبر انہیں اپنے کام کو چھوٹ دیا اپنے رب کی نزار کے لئے اکبر کی رب کی رب کی نزار کے لئے نواز کی نواز کی بغنی اللہ کا قرآن بنا اللہ کا قرآن قرآن کی صورت میں صورت اے انسان یہ تیری ملت ہے انسان یہ تیری ملت ہے لیکن آ آج کا دن یہ اجلت کا دن ہے آج کا دن ہم مانے کا دن ہے اللہ رب العالمین کے پیارے عبی والی سلام نے فرمایا میرا رب جسی کے ساتھ نائن صاحب بھی نہیں کرتا میرا رب ومی یا مل مس رب رت آد آد جو انسان زندگی کے اندر چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی کرے رب کی بارگاہ میں اس کا بھی حجر ہے جو انسان لاہی کے جانے کے برابر بھی دیکھی کرے اللہ کی بارگاہ میں اس کا بھی حجر ہے اس کی سلام مقرر ہے انسان سوچ آج جر موسیقی 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 یعنی جو کو مریا شاہو بغیر حساب رضاق صرف یہ نہیں بندہ کو پیسے بے جن کہ رضاق اللہ بیاری صاحب کے پیسے لینا صرف یہ نہیں رضاق بخشش بین شاہد کی رضاق ہے بخشش کا پروانہ بے جانبین شاہد کی یہ رضاق ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ بغیر حساب کے معاف فرما دیتا جو انسان اپنے رب کی رضاق کے لیے رضاق تھا ہے اور رب کی رضاق کے لیے اس نے دعاوی پڑھی رب کی رضاق کے لیے اس نے ذکات و خیرات کیے رب کی رضاق کے لیے صدقات دیئے فطرانیں دیئے تو اللہ رب العالمین اس کو بغیر حساب کے عجر بھی دیتا ہے اور بغیر حساب کے پروانہ بھی دیتا ہے لیکن علمیہ یہ ہے علمیہ یہ ہے کہ ہماری نوجوان نسل یم جنریشن اس کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں رمضان آیا کہ نہیں آیا دن دیارے نوجوان رمضان کی برکتوں سے محلوم رہے دن دیارے نوجوان رمضان کی رحمتیں لوٹ میں سے محلوم رہے دن دیارے نوجوان بیچارے ماں باپ مجبور ہو کے چھپ کر گئے کہ آپ بچہ جوان ہے اس کو کیسے کہو ایک مرتبہ کہا دوسری مرتبہ کہا تیسری مرتبہ کہا بچے بات نے مانی ماں باپ پورا ہو کے مجبور ہو کے بے باس ہو کے چھپ ہو گیا نوجوان اے انسان شوچ موت سر پہ کھڑی ہے موت سر پہ کھڑی ہے اور اس بات کا کسی بندے کو کوئی علم نہیں کہ کس وقت انسان کو موت آجانی ہے اس بات کی کوئی خبر نہیں آقا قریب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے میرے غلاموں جانتے ہو کہ موت کب آئے گی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پتہ نہیں ہم نے اگری نماز پڑھنی ہے پتہ نہیں ہے پتہ نہیں یہاں سے بہت جانا کھڑی گانا آقا قریب علیہ السلام نے فرمایا میرے غلاموں تم نے موت کو بہت دور سنگا موت کو بہت دور سنگا ہے موت تمہارے سار پہ کڑی رہ رہا پتہ نہیں تمہیں آنکھ چھپکنا بھی نصیب ہو رہے کیلئے ہیں آنکھ چھپکنا بھی نصیب ہو رہے کیلئے ہیں تو اے مسلمان اللہ رب العالمین نے اللہ رب العالمین راقم الحاکمین نے انسان کے اوپر روزے جو فرض کیے تکوہ پریزگاری کے لئے فرض کیے آج عید الفطر کے پیغام عید الفطر کا پیغام یہ ہے مسلمانوں نمازیں صرف رمضان کے لئے ہیں مسلمانوں قرآن کی قرآن صرف رمضان کے لئے ہیں مسلمانوں صدقات و خیلال صرف رمضان کے لئے ہیں مسجدوں کی عبادکاری صرف رمضان کے لئے ہیں کہ رمضان چلا گیا مسجدوں کی عبادکاری ختم ہو گئی رمضان چلا گیا قرآن مجید کی تلاوت ختم ہو گئی مسلمانوں رمضان چلا گیا نمازوں کی پبندی ختم ہو گئی یہ رمضان المبارک ہمیں ریاست کرانے آتا ہے رمضانم مبارک ہمیں پبندی کروانے آتا ہے کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں نماز پڑھنی ہے اب آپ آرے ہیں نماز کا ٹائم جیسے ہی ہو جاتا ہے نماز پڑھتے ہیں تمامی اب آپ کھڑے ہوگے سب اندلس فرمانے دو رکار نماز دید الفکر ساتھ چھل زائد تقبیرات پر بندگی مطابق شیم کے اللہ آپ کا ریاbras مانے امام صاحب اللہ اقبر کہیں گے سناพڑیں گے اور اس کے بعد تین تقبیرات کہیں گے تین تقبیرات کہنے کے بعد پھر امام صاحب رکورت سجود کریں گے رکورت سجود کرنے کے بعد دوسری رکعت میں آئے گے دوسری رکعت میں امام صاحب tylavت کریں گے tylavت کرنے کے بعد رکوع سے پہلے امام صاحب تین ضائع تک بیراہ پڑھیں گے اور تین ضائع تک بیراہ پڑھنے کے بعد چونکہ تو کیوں گا ہے تو رکھو چلا جائے گے اور رکھو اور سکتا کرنے کے بعد حتہ یاد پڑھ کے سلام پہل دیں گے جو اب آپ دور سے آرے ہیں جندی جندی شامل ہو گئے آجنین نے میں پھر بارہ سوٹے کرتے ہیں پھر بھی کرانے اللہ 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 اپنے میں بہت کو کسی بارہ سوٹے کرتے ہیں اگر کپڑے پہ لگے تو کی بنیگا مسلمان اے نمبر کو پہل دیں گے مولوی شام کپڑے پہ چلے لیں وہاں شام کپڑے پہ چلے لیں کہ جو گھومیت لطفہ کو لگا گیا تو کی بنیگا پلستین نے مسلمانوں کا ہاتھ کو کی بن گیا مہتر دیکھ ساتھ آنے کو کی بنیگا ہے اسیو سلاموں کی بارش کو لوگ پہ بننا رہے ہیں کپڑے پہ جنگی کو اور کی ہو جائے گا اسے جے کبھی بے بہت جگہ ہے انشاء اللہ کی جنگی ارام شکلنا نمار کرو کچھ نہیں ہو لے گا اور اگر آپ نے سنو آج جو این پرنوارے سارے ہران ایک روزاں کے ساتھ کرنگی اور دینہ نمکہ نے اکتاب ہوتے ہوئے اور ایک دینہ اکتاب بھی کنے ہوئے آمینہ باری اللہ 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 اکبر اللہ اکبر الحمدلہ ربی عالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اياک نابد و اياک نستعیم تیدن السراط المستقیم سراط الذین انعنت عليهم غیر المدوب عليهم ولا الضالین صدمست ربکا الالا الالذی قدر فسوا والذی قدر فندا والذی اخرجت مرآ فاجعله مداء مهوى سنقره تقلا تنسا الا ما شاء الله اللہ اکبر سمی اللہ لمن محمد داد اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر الحمدلہ ربی عالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اياک نابد و اياک نستعیم اهدنا سراط المستقیم سراط الذین انعنت عليهم غیر المدوب عليهم ولا الضالین انه یعلم الجهر ما یقباك وليسلک للیسرى فاکر انه بعد اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر سمی اللہ اللہ لمن محمد داد اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر موسیقی اسلام علیکم ورحمت اللہ 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 اللہ